اسلام صدہ امتحان نہیں لیتا جو آل لوگ آپ کو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ان لبیک والوں نے کہاں اوپر آنا ہے کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس بلال کو کعبے کی گلیوں میں لٹا کر مارا جا رہا ہے وہ بلال ایک دن کعبے کی چھت پر چڑ جائے گا کوئی نہیں نہ سوچ رہا تھا اسی طرح آپ یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ جس نعرے کو ہم گلی گلی نگر نگر لگا رہے ہیں اور اپنے اوپر پرچے بھی کٹوارے ہیں فور شیڈول بھی لگوا رہے ہیں انشاءاللہ وہ نعرہ ایک دن اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر گنجے گا اور سوانے صدر کے اوپر ہوگا انشاءاللہ اور وہ نعرہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نیچے لکھا ہوا ہوگا آپ یقین رکھیں اور اسلام کرتا کیا ہے استاد صاحب فرماتے تھے اسلام بڑا ڈڑا ہے اسلام کسی کی منت نہیں کرتا کہ چودری جٹ سردار ہمارے پاس آ جائیں تو ہم کریں گے کوئی لگ جائے تو اس کو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے کوئی لگ جائے تو اس کو عمر فاروق بنا دیتا ہے کوئی لگ جائے اس کو عثمان غنی بنا دیتا ہے کوئی لگ جائے اس کو حیدر کررار بنا دیتا ہے اگر کوئی نہ لگے تو اسلام کیا کرتا ہے بلال از حبش سحیب از روم سلبان از فارس ابو لہب از مکہ اسلام حبشے سے بلال کو بلا لیتا ہے سلمان کو فارس سے بلا لیتا ہے صحیب کو روم سے بلا لیتا ہے اسلام کسی کے قدموں میں نہیں پڑتا اور پھر اسلام حضرت عسامہ بن زید کا آپ کو میں تارخ کروا چکا ہوں آپ غلام ابن غلام اور لوڈی کے بیٹے ہیں اور فتح مکہ والے دن میرے آقا و مولا نے جو کیا نا وہ قیامت استعاثہ پڑھا کرتے تھے کاہن و پاپا و سلطان و امیر یک نخشیر صد نخشیر گیر تامین حق بحق دارا سپرد آئے ہائے استعاثہ فرماتے تھے کہ میرے آقا و مولا کیامت سے پہلے کاہن سلطان پاپا امیر راہب یہ جتنی تھے یہ سب انسان کے شکاری تھے ہر کسی نے جس کا بس چرنا تھا اس کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اتنی دیر میں میرے آقا و مولا تشریف لے آئے آج وہ منظر دیکھیں وہ منظر کیا ہے جب میرے آقا و مولا فتح مکہ والے دن داخل ہوئے میرے آقا و مولا نے حضرت عثمان سے چابی منگوائی وہ بھی ایک لمبا واقع ہے چابی والا حضرت عثمان سے جب چابی منگوائی بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلوایا دروازہ کھلوا کے استعاثہ فرماتے تھے میرے آقا و مولا کی شان براہ البرہ ہم نے دین بتایا ہی نہیں استعاثہ فرماتے تھے ابو بکر و عمر سے لے کر حضرت باشی بن حرب تک مراتب کے حساب سے تمام صحابہ باہر کھڑے ہیں میرے آقا و مولا کی تمام رشتدار باہر کھڑے ہیں آج قریشی حاشمی باہر کھڑے ہیں آج انصار و مہاجرین باہر کھڑے ہیں میرے آقا و مولا نے ایک غلام کو ساتھ لیا حضرت بلال کو اور ایک غلام ابن غلام اور لونڈی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر جا کر بیت اللہ شریف کے اندر چلے گئے اور اندر سے جا کر کنڈی لگا دی یہ ہے اسلام جس کو آج تم روتے ہو نا کہ یہ ہے منڈے جناب نعرے لارین ایک دن دیکھنا یہ اسلام ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لے کر جائے گا علامہ اقبال کہہ گیا کہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور انشاءاللہ آج کل جو کدسی باتیں کرتے ہوں گے وہ یہی کہتے ہوں گے کہ یہ لبیگ والے پھر آ رہے ہیں آہ پھر اور کون ہے سامنے تحریک لبیگ یا رسول اللہ صرف پاکستان کی نہیں امت مسلمہ کی امید ہے اور امت مسلمہ کے انشاءاللہ نشات ثانیہ کا سبب بنے گی انشاءاللہ استاد صاحب فرماتے تھے کہ جس کی شارق قبضے میں آ جائے وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے تم نے ستر سال قوم سے جھوٹ بولا کہ کشمیر ہماری شارق تھی بابا جی شارق قبضے جا جائے بندہ زندہ رہ سکتا پھر ایک اس طرح زندہ اے نہ مطلب ہے کہ تسی قوم نہ جھوٹ بولتے رہو جناب کشمیر کشمیر اقوام متحدد کہ آپ دادا نہ کشمیر فتح نہیں ہونا نہ کشمیر تو آنو لبنا اور ساڑے استاد صاحب دس گین ساڑے قائد دس گین فرمانے ہیں غوری بھی بار کڑو عبدالی بھی بار کڑو شاہین بھی بار کڑو حطف بھی بار کڑو خالد ٹینک بھی بار کڑو فرمایا میں ہم ہی لبیہ کارن لیا نا تو تسی بھی فوج لیاو تو میری ویلچے رکھو اگے تو شام تک کشمیر فتح نہ ہویا تو ساڑا نہ بٹا جانا مشمیر لیا آسی آخری بات جتنے سفید داڑیاں لے ساڑے بزرگ بیٹھیں ایراتی اٹھ کے آخری بات اے اپنے بزرگاں ناگال کر جتنے سٹیج تو لے کے تھلے مجمع تک جتنے بھی سفید ریش بزرگ بیٹھیں انہوں کو ایک عرض ہے کہ جڑی راتی اٹھ کے تسی دعاں مانگ دے ہو انہوں بھی ساڑے واسطے بھی ایک دعاں مانگ دے ہو کہ سانو اے روک دینے تھے جلسے کرنے تو اسی تو آڑی دعا نہ ایک دن سری نگر بھی جلسہ کرنا اور اسے جذبے نال کرنا اور دوسرا کام میں ہوئے کہ تسی ساڑے واسطے دعاں مانگی رکھو انشاءاللہ تو آنو ایک جمعہ اسی بیت المقدس وشبی پڑھاویں گے اے ساڑا تو آڑے نال وادہ اور اے وادہ اسی اپنے قائد دے ہونے کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے ہم نہ شیخ نہ ملہ نہ مساحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے اسی قوم کسے پٹھے پر را نہیں لے کے جا رہا ہے نہ تو آڑے بچے انہوں کسے پٹھے را لے کے جا رہے ہیں اسی اسے دین آڑے را دے لے کے جا رہے ہیں جس دین دے ہوندے ہیں حضرت عمر چابییں لڑن گیس ہیں بیت المقدس دیاں اسے دین دے را دے لے کے جا رہے ہیں جس تھی تلوار نے ایوبی تلوار نے بیت المقدس مسلمانہ نو واپس لے کے دیتا سی اسی تو آڑے بچے انہوں کسے غلط را ہوتے نہیں لے کے جا رہے ہیں تو سی ساڑھے باستے راتی اٹھ کے دعوان کریا کرو انشاءاللہ تو آڈیاں دعوان آلے انشاءاللہ سی کشمیر دے بچ بھی جھنڈا لامانگے اور دیلی اٹھے جا کے بھی لامانگے کیونکہ ہر ملک ملک کے بائیس ہر ملک ملک خدا مائیس